زیتون زیتون کو انگلیش میں اولیو کہتے ہیں اور زیتون کے تیل کو اولیو آئل کہتے ہیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَتْتِينِ وَزْزَيْتُون اللہ پاک نے سورہ وَتْتِين میں زیتون کا ذکر فرمایا ہے زیتون جو ہے یہ جنت کا پل ہے اور اس میں کافی میماریوں کی شفا ہے زیتون کا تیل پانی میں حل نہیں ہوتا اس میں مختلف ایسڈ اور آئل ہوتی ہیں زیتون کا تیل کھاؤ سے لگاؤ کیونکہ اس میں ستر میں موانش فرا ہے اس میں ایک کور بھی ہے ہمارے پاک نے فرمایا اس کی دیل کی مالش سے شیطان قریب نہیں آتا ابن القیم کہتے ہیں زیتون میں سرخ زیتون کا تیل بہتر ہے طبیت بہار رکھتا ہے زیتون کا تیل رنگت نکارتا ہے زیتون کا تیل زہر کا تریاک ہے اس سے پیٹ ٹھیک ہوتا ہے اس سے پیٹ کی کڑے نکل جاتے ہیں بڑاپے میں مفید ہے بات چنکاتا ہے مسوروں کو مضبوط کرنے کے لیے اس کا تیل نمک کے ساتھ ملا کر مسوروں پر لگایا جائے تو مسوریں مضبوط ہوتے ہیں یہ زخم ٹھیک کرتا ہے اس کے پتوں کا پانی پنسیوں خارج پر لگانا بہت مفید ہے پھل اور پتوں کا رس اتنا پکائیں کہ شاید کی درہ گڑا ہو جائے اور پھر اسے زخم پر لگائیں انشاءاللہ تلہ آرام ہوگا موں کے زخموں پر اس کا تیل لگانے سے موقع تخم ٹھیک ہو جاتے ہیں زیتون کے تیل میں سرکہ ملا کر اسے گنج پر لگائے جائے تو انشاءاللہ آفاقہ ہوگا زیتون کا تیل شہد میں ملا کر زخموں پر لگایا جائے تو زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے تیل کو متواتر لگانے سے زخم اور چیچک کے دارد دور ہو جاتے ہیں زیتون کی لکڑی جلائیں اس میں تیل نکلے گا یہ جلدی بیماریوں داد چمبل سر کا گنج اور خوشکی ٹھیک کرتا ہے زیتون کا تیل سر پر لگانے سے بار گرنے بند ہو جاتے ہیں موتیا بند آکھ میں لگانا مفید ہے اس کی مارش سے آزا کو طاقت پٹھوں کو یہ درد میں آرام ملتا ہے مرگی میں بھی مارش بہت مفید ہے ہر کو نسا دور کرتا ہے تیل پینے سے میدہ آنٹوں کے مراز دور ہوتے ہیں اور آنٹوں کی خوشکی دور ہوتی ہے پتری گردہ اور پتہ سودشی کرتا ہے پشاو آور ہے ناسور بواسیر پلورسی میں مفید ہے ناسور میں رات کو دو بڑے چمچے لوگانے زیتون پھلایا اور سات دو چمچے برگ مہندی پیس کر اس میں آٹھ چمچے لوگانے زیتون ملا کر پانچ منٹ جوڑ دے کر مرہم بنائی یہ مرہم ناسور کے مریض کو رات صبح اٹھتے ہی باطن جانے سے پہلے لگائی آرام آ گیا کلون جی خبال ارشاد سنا مرکی مہندی کو ہم بزن پیس کر چھے گناہ لوگان زیتون میں ملا کر پندرہ ملھٹ کی رانچل پکایا چھان کر تیل برابر ملا کر صرف سر پر لگایا انشاءاللہ سر ٹھیک ہو گیا سر کی پنسیاں ٹھیک بال بڑھیں گے اگزیما بر لگانے سے فائدہ ہوگا چمبل میں کست شیری سنا مکی مہندی ہم بزن پیس کر چار گناہ روڑن زیتون میں پکانے کے بعد لگانے سے آرام آ جاتا ہے انجیکٹک اگزیما میں کست شیری اور کرونجی زیتون کے تیل میں ملا کر اگمہ لگائیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا جاپانی ماہرین کہتے ہیں لمبہ عرصہ زیتون کا تیل پینے سے میدہ اور آنٹوں کے سرطان ٹھیک ہو جاتے ہیں سانس کی ہر بیماری دماز و کام نمونیا انفلائزیا ٹھیک ہو جاتا ہے حضرت ابو بریلہ سے روایت ہے کہ آپ بتاتے ہیں کہ زیتون کا تیل جزام میں بہت مفید ہے دک میں زیتون کا تیل پچیس کرام روزانہ اور آڑ کرام کست شیری روزانہ پلائی جائے تو انشاءاللہ واقع ہوگا دردوں میں زیتون کی تیلی کی مالش سے انشاءاللہ افاقع ہوگا فارج میں مالش کریں انشاءاللہ افاقع ہوگا جنگری زیتون کے پتوں کا رس کان میں ڈالیں انشاءاللہ کان بہنا بند ہو جائیں گے اگر زیتون کا تیل شہد میں ملا کر کان میں ڈالا جائے تو کان کی پنسی ٹھیک ہو جاتی ہے اور میل ختم ہو جاتا ہے کان کا بہرہ پن ٹور ہو جاتا ہے کان کی بہرے پنے میں زیتون کا تیل کان میں ڈالنا بہت مفید ہے